سلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ سب کھیریہ سے ہوں گے چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیں اور یلہ کے حوالے سے اگر آپ کو پرچیزنگ چاہیے تو ہم سے رابطہ کر کے لے سکتے ہیں تو آج یلہ لڈو میں ایک نیو ایکٹیوٹی ریلیز ہوئی ہے جس کا نام ہے فرینڈ ریفرل یہ اس کا سیزن فائیو ہے ٹھیک ہے چار سیزن کافی لوگوں نے یوز کیے ہوں گے ان کو پتہ ہوگا سیم اسی طریقے سے ہے تھوڑا سا چینج ہے وہ چینج میں سمجھا دیتا ہوں تو ہر سیزن میں دائس ہوتا ہے اس سیزن میں بھی دائس ہے اس کی گیم تھیم ہے ببل ہے ٹوکن ہے اور یہاں پہ تیس دن کے لیے پرفیل کارڈ ہے ٹھیک ہے تو سیم اس کو بھی تیس پوائنٹ کر کے ہم نے اوپن کرنے لیکن تھوڑی سی چیزیں چینج کر دی گئی ہیں کونسی چیزیں ویڈیو دیکھ لینی ہے تاکہ بعد میں آپ کو پریشانی نہ ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے فیک ایڈی بنا کے لگانی ہے جو بیسیکل اوپر والی لین کو اوپن کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹوٹل تو کرنے ہے تیس پوائنٹ ٹھیک ہے مطلب کہ پچیس جو آپ نے پوائنٹ لگانے ہیں وہ فیک ایڈیا بنا کے لگا دیں یا تیس بھی فیک ایڈیا بنا کے لگانا چاہتے ہو اس بار لگا سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ضروری نہیں ہے کہ اولڈ ایڈی ہاں اگر اولڈ ایڈی پڑھئی ہے تو لگانا چاہے لگا سکتے ہیں نیو ایڈی کا بھی ایک پوائنٹ ہے اس بار اور اولڈ ایڈی کا بھی ایک پوائنٹ ہے اور یہ جو بھی آپ ایڈی اوپن کرو گے اس کا انیمیٹیشن کوڈ ہے ہر ایڈی کا الاغ انیمیٹیشن کوڈ ہوتا ہے اگر آپ کسی سے ڈائس اوپن کروا رہے ہو تو اس کو کوپی کر کے دینا یہ آپ کی ایڈی کا انیمیٹیشن کوڈ ہوتا ہے جو کسی کو بھی دے کے آپ ڈائس اوپن کروا سکتے ہو سمپل سی بات ہے ٹھیک ہے تو ڈائس بہت کمال کا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں اب آپ فیک ایڈی کیسے بنانی ہے ویسے تو میں نے ہر سیزن میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس سیزن میں بھی بتا دیتا ہوں اور نیچے والے پوائنٹ پہلے کی طرح نہیں ہے وہ بھی آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں وہ بھی میں سمجھا دیتا ہوں ٹھیک ہے فیک ایڈی کیسے بنانی ہے آپ کے پاس ملٹیپل سپیس ہونا چاہیے اگر آپ کے موبیل میں ورک کرتا ہے ٹھیک ہے تو اوپن کر لین ہے اس کے لئے آپ کو دو چیزیں ہونی چاہیے یا تو یللوڈو کا اولڈ ورجن ہونا چاہیے تیرہ اکتیس ٹھیک ہے اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ کو اپنے پلے سٹور والا ورجن ریلیٹ کرنا پڑے گا تب بھی جا کے یہ انسٹال ہوگا یہ ہی اولڈ ورجن ہے جو ملٹیپل سپیس میں ورک کرتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہمارا بنایا ہوا میکا ورجن ہے اگر آپ کے فون میں وہ چلتا ہے تو پھر اس کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں پھر اوڑیجنال یللہ کو ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پلس کے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ میکا ورجن کو میں ایڈ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اپنے جو میکا ورجن ہے ایک منٹ ایک منٹ کی طرق ہے ہمارا میکا ورجن ایک منٹ تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میکا ورجن آ چکا ہے جو ہمارا بنایا ہوا ہے سیمپل اس کو یہاں پہ کلک کرکے ایڈ کرتے جانے ایڈی بناتے جانے ایک ایڈی بنا کے میں لگا دیتا ہوں کیسے بنانی ہے تو باقی آپ لوگ سیکھ لیں گے ٹھیک ہے تو سیمپل ہم اس کو اوپن کرتی ہیں تو یہ ہمارا میگا ورجن اوپن ہو رہا ہے اس کو اوپن کر لینا تو اس طریقے سے آپ نے اس کو اوپن کر لینا یہ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گا تو اب ٹیم میل سے ایک میل اٹھانی ہے گوگل پہ چلے جانے تو میل بھی میں سنجھا دیتا ہوں کہاں سے اٹھائیں گے جو ہنڈر فیسر ورک کرے گے اس کے لئے ہم چلتے ہیں گوگل کے اوپر تو یہاں سے بیک جاتی ہیں تو یہاں سے ہم اپنے گوگل کے اوپر جاتی ہیں تو یہاں سے میں ٹی میل ٹی میل سرچ کر لینا ہے ٹی میل سرچ نہیں کرنا ٹی میل سرچ کرنے کے بعد پہلی ویب سائٹ آ جائے گی سمپلی اس کو کلک کر دینا ہے تو اس کو کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوپی کرنے ہے جو بھی ٹیم میل ہے اور یہاں پہ آگے لگا دینا ہے ایڈی بنانے کے لئے میں بنا رہا ہوں بائنڈ پہ کرنے ہیں اور یہاں پہ ای میل پہ کلک کرنے ہیں ای میل پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپٹین پہ کلک کرنے ہے جیسے سوری اس پہ تو آڑا ای ڈ میں نے آئی ڈ بنائی ہوئی ہے یہاں سے ایک نیا لے کر آتے ہیں ایک منٹ دوبارہ اس کو اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں اور ایک نیا آ جائے گا یہاں پہ جب ایک use کر لینا یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ٹھیک ہے اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو آ کے پیس کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اپٹین کر دیتے ہیں اپٹین کریں گے پانچ سیکنڈ کے اندر آپ کا کوڈ وہاں پہ چلا جائے گا ٹھیک ہے یہاں سے ریفریش کرتے ہیں ریفریش کرنے کے بعد آپ کا جو اوٹی بھی ہے وہ آ چکا ہے تین سو اٹھاسی چھ سو چورانویں ٹھیک ہے اوٹی بھی لگا دینا سیمپل سا تین سو اٹھاسی چھ سو چورانویں یہاں پہ اپنا رینڈم طور پہ کوئی بھی پاسوار سیٹ کر لیں تو یہ ہم نے پاسوار سیٹ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑا سا بیک جاتی ہیں یہ فرینڈ ریفر آیا ہوا ٹھیک ہے اس کو کلک کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے وہ انیویٹیشن کوڈ لگانا ہے ٹھیک ہے اپنی ریال ایڈی کو اپن کرتے ہیں یہاں سے ہم کاپی کر لیتی ہیں اب کاپی کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم بائنڈ کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے بائنڈ کر دیا میرا نام بھی آگیا ٹھیک ہے اب اسی طریقے سے جیسے کہ ہم نے پہلا لگایا ہے سیم اسی طریقے سے ہم ایک دوسرا لگا کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دوبارہ ملٹیبل سپیس کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو لگا دیا اس کو لاغ اور نہیں کرنا اس کو پکر کے ڈلیٹ کر دینا ہے اگر ایڈی بنا رہے ہیں وہ ایڈی سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اس کو اوپن کریں گے اس کو ہم نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے تو اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ آئی ایم ایکسپارٹ کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اور یہ بھی ہم ایک نئی ایڈی بنانے والے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے اس کو آف کر لیتی ہیں دوبارہ جاتے ہیں گوگل کے اوپر گوگل پہ جانے کے بعد ٹی میل سیم یہ میل زیادہ ور کرتی ہے ٹھیک ہے اوٹی پی بھی آپ لوگوں کے سامنے فوراں دے رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو یوز کر لینا آئی ڈی بنانے کے لیے کوپی ٹی میل سرچ کرنا ہے میرے پی ایم اے مانگنے نہیں آنا ٹھیک ہے ڈسٹراب نہیں کرنا یہاں رہا تھوڑا ٹھیک ہے اور یہ ورچان چاہیے تو ہمارے ڈسکرپشن میں لنک ہے اس کو ڈونلوڈ کر لینا ٹھیک ہے سیمپل سی بات ہے وٹس اپ کا لنک ہے اس کو جوائن کر لینا یہ دیکھ سکتے ہیں اوٹی پی آگیا نو سو اٹھاسی چھے سو چھبیس ٹھیک ہے یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں نو سو اٹھاسی چھے سو چھبیس اس طریقے کا لگان ہے اور یہاں پہ کوئی بھی رینڈم پاسول اپنا سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس ایڈوی کو بعد میں یوز کرنے کے لیے تو یاد رکھنے کے لیے ایک ایسا یونیک پاسول لگانا ہے جو بعد میں آپ کو یاد بھی ہو ٹھیک ہے فرینڈر فلکے آتے ہیں یہاں پہ یہ کوٹ ہے یہ کوٹ لگا دیا یہ بینڈ ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نیو نیو پوائنٹ بینڈ کر سکتی ہیں اب نیچے والے پوائنٹ کی بات رہ گئی ہے ٹھیک ہے وہ میں سمجھا دیتا ہوں اب یہاں پہ ہم اوپن کرتی ہیں اب یہاں پہ انہوں نے ایک ریکوائرمنٹ نہیں رکھی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے یہاں پہ اولڈ پوائنٹ ہی لگانے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے میں رون سمجھا دیتا ہوں اوپر والے تو نیو پوائنٹ لگانے ہیں نیچے والے بھی نیو لگانا چاہیں تو آپ لگا سکتی ہیں لیکن اس بار نیچے والوں کے لئے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ نیچے والا جو پوائنٹ آپ لگا رہے ہیں بے شک نیو آئیڈی کا ہے یا اولڈ آئیڈی کا ہے لگانے سے پہلے اس نے دو گیمیں ون کی ہوئی ہوں ٹھیک ہے ون دا گیم ٹو ٹائم دو گیمیں بے شک کھیل کے ون کی ہوئی ہوں وہ آئیڈی یہاں پہ بائنڈ ہوگی تو نیچے والا پوائنٹ آئے گا دوبارہ بتا رہا ہوں ویسے تو آپ ساری نیو آئیڈیا یہاں پہ لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں بٹ نیچے والے کو انلوک کرنے کے لئے جو آئیڈیا آپ لگا رہے ہیں اس سے آپ نے پہلے گیم پلے کرنی ہے دو گیمیں پلے کرنی ہے ان کو ون کرنا ہے کوئی بھی گیم ہو وہ چل جائے گا ڈومنو ہے کچھ بھی ہے چل جائے گا پھانسو والے ڈومنو لگا لینا بلکل آسان ون ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ چل جائے گا اس کے بعد جب دو گیمیں ون کر دو پھر جس ایڈی کا آپ ڈائس اوپن کرنا چاہتے ہو یہاں سے انیویٹیشن کوڈ کوپی کرنے کوپی کرنے کے بعد اسی ایڈی کے اوپر لگانے جس پہ آپ نے گیمیں ون کی ہوئی ہیں آپ کو نیچے والا پوائنٹ مل جائے گا سیمپل سی بات ہے ایکٹیوٹی سیزن فائف نیا ڈائس ٹوکن ببل تھوڑا سا چینج چینج بہت آسان اولڈ ایڈی ختم نیو ایڈی آویلبل اونلی ٹو گیم ون اینڈ اوپن یور ڈائس سیمپل سی بات ہے یہ ٹاس تو بہت ہی آسان ہے میری نظر میں سیزن وان کے علاوہ باقی سیزن کے لحاظ سے ٹھیک ہے ڈائس کو چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کرتے ہیں ٹری کا ڈائس ہے ٹھیک ہے ڈائس ہر اچھا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح کا یہ درخت نکلے گا اور اس ڈائس کے بارے بے میں بھی اگر آپ کو یاد ہو میں نے آج سے دو مہینے پہلے یہ ڈائس دکھایا ہوئے آئیے سمجھ اس کی ویڈیو بھی چینل کے اوپر مجود ہے اس ڈائس کی ٹک ٹوک کے اوپر بھی آپ ویزٹ کر کے دیکھ سکتے ہو جو میں نے دس ڈائس ریلیس کیے تھے اس میں یہ ڈائس مجود ہے جہاں کے آپ لوگ یہ بھی ویزٹ کر سکتے ہیں اور بگ سیل میں آج لگا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں بگ سیل میں ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہ ساتھ میں یہ کیا نام ہے یہ والا روم تھیم ہے اس کو آپ کلیکٹ کر سکتے ہیں سمپل سی بات ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی 999 ڈائمڈ کے اوپر یہ بھی 999 ڈائمڈ کے اوپر سمپل سی بات ہے دونوں 999 ڈائمڈ کے اوپر کلیک کر سکتے ہیں بہت پیارا سیزن ہے بہت پیاری ایکٹیوٹیز ہیں اور کل انشاءاللہ کل یا پرسو ایک اور ڈائس آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے جو آپ ڈائمڈ کے اوپر پرچیز کر سکو گے ٹھیک ہے ہستے رہیں مسکراتے رہیں اپنے بھائی کو اجازہ دیں دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ